جی اسلام علیکم ملکم رات میٹیو چینل کیسے ہم سب ٹھیک ہیں امید قتم سب دستی ٹھیک ہوں گی خیر کے لیسے ہوں گے پیار آج صبح صبح کا ٹائم ہے ٹھیک ہے آج آزانوں آزانیں ہو رہی تھی اور میری آنکھ کھلی میں نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں میں گیا مسجد نماز پڑھ کے آیا پیرا آکم بیل اٹھا کر شوٹ شوٹس ویڈیو کچھ بنائی وہ نیٹ پہ ڈھالی اور پھر میں چلا آیا بلوگ بنانے شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ نے میری چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے بلک کر دینا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل سکے صبح صبح کا ٹائم ہے ٹائم ابھی ہو رہا ہے سات بچ کر وائس میٹ سات بچ کر وائس میٹ ٹائم ہو رہا ہے اور ابھی میں چھت پہ آیا ہوں میں چھت پہ آکے لوگ نہ آتا ہوں تو یہاں پہ بہت سردی لگ رہی ہے چھت پہ آیا ہوں میں نے کب لوگ بنا لیتے ہیں یار آج کل بھی نہیں بنایا تھا تو ابھی یار ایسا کٹیں نیچے چلتے ہیں اور آج جو ہوں گاڑی کھول ہی لیں گے جائے لاکھ ہو تو بھی ایر میں لے آیا یا چھت پہ آیا گاڑی پھر نہیں کھلی جی ہمیں نے کہا آج بیٹھی جاتے ہیں تو بھی ہم لاکھ کھول کر کھاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں تو بھئی گاڑی بجنے لگی اب چلتی سے بیٹھتے ہیں اندر انہاں بابا آ جائیں گے ابھی بج رہی ہے لاکھ سہی تھی کیسے بھائی گاڑی تو بجنے لگی اب بند ہو گئی ہے بھائی ابھی ہوں گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے تو آج ہم گاڑی کے بارے میں بھائی کچھ بات کر لیتے ہیں میں تو گاڑی چلا نہیں سکتا تو گاڑی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات تو ضرور ہے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہوتی ہے یہ گاڑی کی ریس ہوتی ہے یہ والی یہ ریس ہوتی ہے اور یہ بریک ہوتی ہے اور یہ کلچ ہوتا ہے جو سب سے پیچھے سے زیادہ اس کو جتنا دبائیں گے اور پیچھے ہوتا جائے گا یہ سب سے زیادہ پیچھے یہ جاتا ہے اور باقی تو آپ لوگ کو بتائے یہ سٹیرنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ گیر ہوتا ہے پانچ گیر ہوتی ہے اس کے بعد ریورس اور یہ لسلی دلگل ہم لسلی پہ جہتے ہیں شاید ہمیں کچھ مل جائے اور یہاں پہ یہ سیٹنگ ویل اور میوزک سبح سبح میوزک تو نہیں چلا سکتے ہیں ایم ایکس پریئر دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے تو یہاں یہ بھی نہیں چل رہا تو یہاں ابھی گرم ہے تھوڑی ٹھیک ہے باہر سے پھر بھی ماحول ٹھیک ہے اگر آج کا جو لوگوں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں کہ سکول کی چھوٹیاں بڑھ گئی ہیں اور اسی خوشی میں آج میں نے بلوگ بنایا ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹین چھوٹیاں دس چھوٹیاں بڑھ چکی ہیں اور دس طریق کو جانا ہے لیکن کل پتا چلا کہ بھئی چھے طریق کو جانا ہے اب بہتر نہیں پتا کہ کب جانا ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں ابھی لیکن اتنا تو پکا پتا ہے کہ بھئی ٹھوٹیاں بڑھ چکی ہیں تو یار ابھی ہم ایسا کرتے ہیں بھائی چلتے ہیں ٹھیک ہے روحیل کے پاس ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں بھور بھی ہو گیا ہوں اور مزہ بھی نہیں آرہا چلتے ہیں روحیل کے پاس اس وہ بھی اٹھا ہوا ہے میں اس کو بھی اٹھا کر نماز میں ہم سب گئے تھے انسار اکمل والوں کو بھی اٹھایا تھا اور بھئی بھائی صاحب آپ لوگوں نے دیکھا جیسے ہی میں نے گیڑ کھولا اور اندر بیٹھا گاڑی بجھے لگ گئی کیونکہ بھائی صاحب ہم یہ گاڑی کبھی کبھی گاڑ آتی ہے کبھی کبھی ادھر اڑا رہی میر خان آرہے کے کھڑی رہتی ہے وہیں پہ تو چور کا ڈھر ہوتا ہے اسی لیے گاڑ بھی ہوتا ہے لیکن گاڑ یہ اکیلی گاڑی نہیں ہوتی دس پندرہ اور بھی گاڑیاں ہوتی ہیں گاڑ کو سب کی جو ہے بھائی رکھ والی کرنی ہوتی ہے تو چور اس کا گاڑی کو چوری نہ کار پائے اسی لیے یہ اس میں جو ہے وہ فنکشن لگایا جیسے ہی اس کو ہم تچ کرتے ہیں اس کا دروازہ کھلتے ہیں تو یہ گاڑی بڑھنے لگتے ہیں اور تب تک خاموش نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے اندر یہ یہ دیکھیں یہ جب تک ہم اس کی چابی اس کے اندر لگا نہ دیں تب تک ایک خاموش نہیں ہوتی تو جیسے میں نے میں اندر بیٹھا تو میں نے بھی بھائی فٹا فٹ اس کی چابی لگائی کیونکہ مجھے بتا تھا کہ چابی لگانے سے یہ بند ہو جاتی ہے تو بھی یار ایسا کرتے ہیں ہم روحیل کے پاس چلتے ہیں باہے کیونکہ یہ اب پھر نہ بٹن لگ جائے چلدی جلدی کرتے ہیں اب چابی کو ہم اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اندر کہیں تو بابا ہوت جہیں گے تو اب ہم چلتے ہیں روحیل کے پاس چل کر اس کو بھی اٹھاتے ہیں اور پھر ہوں ماتے شاتے کرتے ہیں پھر آپ ہوں اسے ملتے ہیں روحیل بھی نہیں آرہا روحیل بھی نہیں آرہا وہ کہا رہا ہے کہ بھائی میں نہیں ہم اس کا ماما اٹھا ہوا ہے اب اس کا اٹھا ہوا ہے تو مرسیار آج کب لوگ اتنا ہی امید کرتا ہوں میرے آج کب لوگ آپ لوگ پسندے ہیں اگر پسندے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلہ کنڈ پر ٹک کر دیں تاکہ بہت ہونے والی نیوڈیو آپ لوگ کو نیوکیشن کے ذریعے مل سکے ملتے ہیں نئے لوگ میں ایک اور مزیارت خبر کے ساتھ تک کرنا بہتر آسکا لکھیں اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ